اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا عُوحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِو وَالنَّبِيِّينَ مِن بَادِهُ محترم حضرات امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنے کتاب صحیح البخاری کو کتاب بدل وحی وحی شروع ہونے کے عامل سے آغاز کیا ہے کیونکہ وحی ہی دین کے اصل اور جڑھ ہے وحی اگر نہ ہو تو اللہ کا پیغام انسانوں تک نہیں پہنچتا اسی لئے وحی ایک لازمی چیز ہے اور وحی کے مطالق جانا ہر مسلمان کے لئے ضرور ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کے لئے نبی کے حصے سے نئے نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسول اور پیغمبر آئے ہیں بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے آپ سے پہلے نور کی طرف ہم نے وحی بھیجی اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو وحی بھیجی اور ان کو وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گا تو ہی پیغمبروں کو پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر کتنے نبی و رسول بھیجے اس کا کسی کو علم نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچیس پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے اور ان پچیس پیغمبروں میں سب سے پہلے تو حضرت اباوہ آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپی تھے اور پیغمبر اور نبی اور رسول بھی تھے ان کے بعد دوسرے حضرت عدریس علیہ السلام تیسرے حضرت نوح علیہ السلام چوتھے حضرت حود علیہ السلام پانچویں حضرت صالح علیہ السلام چھٹے حضرت لوت علیہ السلام اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آٹھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو میں حضرت عساق علیہ السلام دس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور گیارہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بارہ میں حضرت عیوب علیہ السلام اور تیرہ میں حضرت یونس علیہ السلام چودہ میں حضرت شرویب علیہ السلام اور پندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سولہ میں حضرت حرون علیہ السلام اور سترہ میں حضرت علیہ السلام اور اٹھار میں حضرت علیہ السلام اور انیس میں حضرت زلکفل علیہ السلام بیس میں حضرت دعوت علیہ السلام یکیس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور 22 میں حضرت زکرہ علیہ السلام 23 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام 24 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانا فرمایا جو 25 میں نمبر پر آتے ہیں اور خاتم النبیین ہے آپ نبوت کو ختم کریں آپ کے بعد کوئی نبی آخر تک آنے والا نہیں تو اس کے بعد اب آئیے بطمہ کے وحی کس کو کہتے ہیں لغت میں وحی کے معنی ہیں کسی بات کو چیزی کے ساتھ دل میں ڈال دینا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کے دلوں میں چیزی کے ساتھ اپنا پیغام اور اپنا علم نازل فرماتا ہے اس لئے اس کو وحی کہتے ہیں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ملتی ہے وہ چار خسم کی ہوتی ہے وہی کے چار خسمیں ہیں پہلے خسم رویہ اے صادقہ سچے خواب نیند کی حالت میں سچے خواب نظر آنا اور ان خوابوں کا ذکر تورات میں انجیل میں بھی آئے اور قرآن و مجید میں بھی ان خوابوں کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ہی دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبروں کے خواب سچے اور برق ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھ سوتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے تو یہ خواب یہ وحی کی پہلی خصم ہے وحی کی دوسری خصم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دل میں الہام کے طور پر ڈال دیتا ہے اس کا پیغام اور اس کا علم تو یہ بھی دوسری خصم ہے جس کو الہام کہتے ہیں تیسری خصم نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور میں ندائے ربانی سنائی دی اور اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر حضرت ابنائی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو یہ وحی کا تیسرا طریقہ ہے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اپنا پیغام دے کر دائرت رسول کے پاس گھتے ہیں وہ فرشتہ جو ہے پیغمبر کو اللہ کا کلام پیش کرتا ہے اللہ کا کلام وہ اس کو سنا دیتا ہے تو یہ چار طریقوں میں سے تین طریقوں کا ذکر ایک آیت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے مگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرتا ہے وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغمبر بھیجتا ہے وہ پیغمبر جو ہے یا ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ جو ہے پیغمبر کے دل میں اللہ کا پیغام داخل کر دیتا ہے تو اس آیت میں تین قسم کی وحی کا ذکر ہے ایک تو علام کا ذکر ہے دوسرا پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا ذکر ہے تیسرا فرشتہ ڈائریکٹ آکے پرغمبروں کو وحی دینے کا ذکر ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہہلا کہ رسول اللہ پر وحی کیسے نازل ہوتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی گھنٹی کی آواز آتی ہے تو میں فوراں گھنٹی کی طرف میں توجہ ہو جاتا ہوں اور وہ گھنٹی کو سنتا ہوں اور اس میں جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہوں محفوظ کر لیتا ہوں اور پھر میں جو ہے وہ لوگوں کو سناتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نظر ہوتا تو آپ سر جھکا لیتے اور آپ کا چہرہ متغیر ہوتا اور جو ہے جانے کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینا ٹپٹنے لگتا تھا یعنی یہ وہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوورد ملنے سے چھے مہینے پہلے سے ہی سچے خواب نظر آنے لگے جو کچھ آپ خواب دیکھتے تھے وہ دن کو وہ اسے ہی ظاہر ہو جاتا تھا تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانے کی علامتیں ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے وہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم کو بتایا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس کے بعد تنبرمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم